السلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے کافی میدوار پوچھتے ہیں کہ ان کے مطلقہ سبجیکٹس کی میریٹ لسٹ کب لگیں گی تو اس بارے میں پہلے بھی میں بتایا تھا کوئی بھی میریٹ لسٹ کسی بھی وقت لگ سکتی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر میریٹ لسٹیں تیار ہوتی ہیں لیکن ریکٹر یا چانسل یا کسی بھی ڈیریکٹر کے سائن کے لیے جو تو ایک آدھن لیٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ افسر لوگ ہوتے ہیں جی بادشاہ لوگ ہوتے ہیں وہ روز نہیں آتے گی انیورسٹی تو اس لیے بار بار یہ پوچھنے کا فائدہ کوئی نہیں آپ ڈیلی ویب سائٹ وزٹ کر لیا کریں دو تھی مرتبہ اس کے علاوہ پوسٹ کا میں لیک دیرم ڈسکرپشن میں اس میں اگر آپ کا نام اللہ کرے کی میریٹ لسٹ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے جو پروسیجر فالو کرنا ہے اور جس طرح آپ نے اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہے تو وہ سارا طریقہ کار اس میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ بینک کی فیس کا طریقہ کار بہتر ہے کہ آپ جو بھی وہ بینک بتاتے ہیں چاہے الائیڈ ہے جو بھی ہے میں ہیلس الائیڈ ہوتا ہے تو آپ اپنے علاقے میں اس بینک میں جا کے فیس جمع کروا دیں گی کیونکہ اگر آپ انیورسٹی کی برانچ میں فیس جمع کروائیں گے تو وہاں پہ آرڈی بہت رشت ہے آپ کا سارا دن وہیں پہ ضائع ہو جائے گا کیونکہ ڈاکومنٹیشن جمع کرونے میں تو ٹوٹل دس منٹ لگتے ہیں سارا ٹائم فیس میں آپ کا لگ جائے گا اس کے علاوہ الائیڈ بی والے پوچھ رہے ہیں ان کی لسٹ کب لگیں گی تو پوچھنے پر تو یہی بتایا گیا ہے کہ جب لیٹ کے ریزلٹ آئے گا مجھ نہیں پتایا ہے کہ نہیں آیا ہے لیکن ایچی سی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اٹھائیس اگست کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ جائے تو انیورسٹی کی طرح سے یہی کہا گیا ہے کہ لیٹ کی بنیاد پر ان کا میریٹ لسٹ بنیں گی کیونکہ اکیڈمک ریکارڈز ان کو زیرو ہے سارے پرموشن والے ہیں لہٰذا اب انتظار ہی کیجئے لیل بی والے اور کلاسس چھ ستمبر سے ہی کہہ رہے ہیں کہ شروع ہوں گی تو جن پروگرامز کی میریٹ لسٹ لگ چکی ہے ان کی ڈیو ڈیٹ اکثر کی دو ستمبر ہے تو دیکھ لیں پھر بیاء کرسٹنگ چار دن ہے اس طرح اپنے ہسٹل کا بندوبست کر لیں کہ آپ نے آکے کیسے رہنے کیونکہ ہسٹل کا بھی آپ کو بتا چکے ہیں پہلے کہ ہسٹل آپ کو کسی بھی صورت نیورسٹی کا نہیں ملنا اس کی صورت ایک ہی ہو سکتی ہے جو کہ بتائی ہوئے کہ آپ کا کوئی ریفرنس وغیرہ ہوگا کسی ڈیریکٹر وغیرہ کا یا کسی بھی کوئی پولٹیکل اپروچ رکھتا ہے تو وہ کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ میں ہر سے اور تو کوئی کسٹن نہیں ہے اگر ہے آپ کا کوئی کسٹن تو آپ کمنٹ کر دیں ہم انشاءاللہ اس بارے میں آپ کی رنوائی کریں گے تو چونکہ ابھی تک ریزرڈ نہیں آیا لیٹ کا تو لا والے ابھی تک پرنڈنگ میں یہ ان کی رسٹ لیٹ ہی لگیں گی اس لئے آپ تھوڑا انتظار ہی کیجئے اور کرنی چینل سبکرائب کر دیجئے جزاک اللہ